ناظرین حیدر آباد پولیس دیشتگردوں کے سامنے بے بس ہو گئی نشاندی باجود بٹائی نگر پولیس نے کوئی کاروائی نہ کی پانچ روز قبل پولیس ایلکار عبدالگنی پر سرعام گلستان سجاد کے مین روڈ پر گولیاں چلانے والے دیشتگرد قانون کی پکڑ میں نہ آسکے ورسہ نے اتجاج کرتے ہوئے کہا کہ شہزاد پتھان اور راجو نے سیکڑوں لوگوں کی موجودگی میں پولیس ایلکار عبدالنبی کو فائرنگ کر کے شدی زکمی کیا جس کے باعث کراچی کی اسپتال ٹراما سینٹر میں ڈاکٹروں نے ایک ٹانگ کارڈ دیئے تاہم بٹائی نگر پولیس ایک بھی ملزم گرفتار کرنے میں ناکام ہو چکی ہے ورسہ کا مزید کہنا تھا کہ جب پولیس ایلکار ہی محفوظ نہیں تو عوام کو کیا تحفظ ملے گا انہوں نے آئی جی سندھ اور دیگر عالی حکم سے مطالبہ کیا ہے کہ ملزموں کو گرفتار کر کے انہیں انصاف فرائم کیا جائے ایک بار پھر آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں پانچ روز قبل پولیس ایلکار عبدالگنی پر سریعام گلستان سجاد کے مین روڈ پر گولیاں چلانے والے دیشتگرد قانون کی پکڑ میں نہ آسکے ورسہ نے اتجاج کرتے ہوئے کہا کہ چھزاد پتھان اور راجو نے سیکڑوں لوگوں کی موجودگی میں پولیس ایلکار عبدالنبی کو فائرنگ کر کے شدی زکمی کیا جس کے باعث کراچی کی اسپتال ٹراما سینٹر میں ڈاکٹروں نے ایک ٹانگ کاٹ دیئے تاہم بٹائی نگر پولیس ایک بھی ملزم گرفتار کرنے میں ناکام ہو چکی ہے ورسہ کا مزید کہنا تھا کہ جب پولیس ایلکار ہی محفوظ نہیں تو عوام کو کیا تحفظ ملے گا انہوں نے آئی جی سندھ اور دیگر عالی اکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ملزموں کو گرفتار کر کے انہیں انصاف فرائم کیا جائے